پاکستان کے ہر فرمولا کھلاری شاہید افریدی نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں ٹیم کے کرداب پردرشن کے لیے کپتان بابا رازم کی کڑی آلوچنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ٹیم کی اگوائی کرنے کے لیے پریابت موقع دیئے گئے ہیں اور اب سمجھ آگیا ہے کہ پی سی بی ان کے کپتانی پر فیصلہ کرے پاکستان کے پورو ہر فرمولا شاہید افریدی نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں ٹیم کے کردرشن کے بعد آلوچنا جھیل لے کپتان بابا رازم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ انہیں کافی موقع دیے جا چکے ہیں اور اب پی سی بی کو ان کے کپتانی کو لے کر فیصلہ لینا چاہیے پورو چیمپئن پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں امریکہ اور بھارات نے ہرا کر گروپ چرن سے ہی باہر کر دیا تھا ورلڈ لیجنڈ چیمپئنشپ میں بھاگ لینے برمنگم گئے افریدی نے میڈیا سے کہا کہ بابا رکھو پاکستان کی کپتانی کے پورے موقع دیے گئے اسے بہت اور کپتان اپنی اپیوگیتہ ثابت کرنے کے کافی سمجھ ملا پی سی بی جو بھی آدمانتن کرنا چاہے اسے فیصلہ لینا ہوگا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کپتان رہ چکا ہوں اور یونیس کھانو میس باہول حق بھی لیکن جب ٹیم نے ویشو کپ میں خراب پردشن کیا پہلے چھوڑی کپتان پر ہی چلی تھی بابر آزم چار ویشو کپ اور دو ایشیا کپ میں ٹیم کی کپتانی کر چکے ہیں افریدی نے یہ بھی کہا کہ پی سی بی اگر نئے کپتان یک کرتا ہے تو دو نئے ویدیشی کوچوں گیری کسٹن اور جیسن گلیسپی کے ساتھ اسے سمجھ دیا جانا چاہیے پورو کیپٹان نے وہاں بریاز اور عبدالرجزا کو چین کرتا کہ پچھے ہٹانے کے بورڈ کے فیصلے بھی 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 آسہمتی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی تک نہیں تھا دو چین کرتاوں کو ہٹانے سے کیا ہوگا